نمسکار کسان بھائیوں آپ کا سواقعت ہے میں یوٹیوب چینل دیواکرزوں میں کسان بھائیوں آج ہم بات کریں گے کہ ساگری کا کتنے پرکار کے فارم میں آتا ہے اور ہمیں کس فارم کا کس سمائے پر اپنی فصلوں پر پریوک کرنا چاہیے اور اس کی ماتعہ کیا رکھنی چاہیے اور یہ کس پرکار سے ہماری فصلوں پر کار کرتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں تو آج ہم ویڈیو میں اسی بارے میں پوری بات جانکاری دیں گے آپ کو کساگری کا کیا مہتو ہے ہماری فصلوں میں اور ہمیں کب اس کا پریوک کرنا چاہیے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت انٹریشن ہونے والا کسان بھائیوں کیونکہ اس میں آپ کو بہت اچھی جانکاری ملنے والی ہے تو چلیے کسان بھائیوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کسان بھائیوں کی ساگری کا بنتا کیسے ہیں کسان بھائیوں ساگری کا جو ہے تو سمودے سہوال سے بنا ہوا ہے جائبی کے پروڈکٹ ہے جو کی اس کو کمپنی دورہ بنایا جاتا ہے اور یہ کافی اچھا گروت پرموٹر مانا جاتا ہے آپ چاہے تو گروت پرموٹر مانیے چاہے تو آپ اس کو پی جی آر مانیے یا پھر کسی بھی پرکار سے آپ اس کو مان سکتے ہیں کیونکہ یہ پودھوں پر ہر پرکار سے کار کرتا ہے ساگری کا پریوک ہمارے پودھوں میں زیادہ ٹریلنگ کے لیے کیا جاتا ہے زیادہ پھٹاو کے لیے کیا جاتا ہے اور پودھے کے گروت کے لیے کیا جاتا ہے اور پودھے کو ہرہ بھرہ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے اور ساگری کا کلورو فیل کی ماتر کو بھی بڑھاتا ہے جس سے ہمارے پودھے اچھی گروت لیتے ہیں اور اچھے ہرے بھرے رہتے ہیں اب کسان بھائیوں جان لیتے ہیں کہ ساگری کا کتنے پرکار کے پرکار میں آتا ہے فصلوں میں پریوک کرنا چاہیے تو ساگری کا کسان بھائیوں عام طور پر تین پرکار کے پائکٹ میں آتا ہے جو آپ کو ایک بیگ میں آتا ہے جو کی پانچ کیجی دس کیجی یا پھر پچیس کیجی کا آتا ہے اور ایک کسان بھائیوں کو لکیوٹ فارم میں آتا ہے جو کی دھائی سو میل پانچ سو میل اور ایک لیٹر میں آتا ہے اور ایک کسان بھائیوں آپ کو دس کیجی کی ایک بالٹی نامہ ملتی ہے جو کی بالٹی یا باکٹ کے روپ میں ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کو دس کیجی یا پھر پچیس کیجی کی ملتی ہے یہ تین پرکار کے آتے ہیں تو دو پرکار جو ہوتے ہیں کسان بھائیوں بائیگ والا اور جو ہمارا بالٹی والا ہوتا ہے وہ آپ کو دانے دار فارم میں ملتا ہے اور جو ہمارا تیسرا جو ہے وہ لکڈ فارم میں ملتا جو کی دھائیس اور پانسو ایمیل میں ملتا ہے تو اب بات کر لیتے کسان بھائیوں ہمیں لکڈ فارم کا جو ساگری کا ہے ہمیں اپنی فسلوں میں کب اسپری کرنا چاہیے تو دیکھیں کسان بھائیوں جو لکڈ فارم ہے اسے آپ جو ہے تو عام طور پر سبجی اور یہ فسلوں میں اسپری کر سکتے ہیں کیونکہ آپ دھان گہوں گناہ ایسی فسلوں میں اسپری نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں جو ہے تو کسان بھائیوں اسپری کرنے میں زیادہ دکھت جاتی ہے اور آپ کو کم سے کم ساگری کا کا تین بار اسپری کرنا پڑتا ہے جس سے آپ کو بہت پرسانی جا سکتی ہے اس لئے کسان بھائیوں آپ جو ہے تو عفقوں کے ساگری کا جو لکڈ فارم آتا ہے اسے آپ کو جو ہے تو سبجی اور یہ فسلوں میں ہی اسپری کرنا ہے جس سے آپ کو زیادہ بہتر ہی جلٹ ملے گا اسپری کسان بھائیوں آپ دھائی سو ایمیال ساگری کا جو ہے تو پڑھ ایکڑ کے حساب سے اسپری کر سکتے ہیں اب آپ کسان بھائیوں ماترہ اپنے سے بنا لیجئے گا کیونکہ آپ ہو سکتا ہے ڈیر سو لیٹر پانی میں ڈالیں یا پھر ایک سو بیس لیٹر پانی میں ڈالیں جس حساب سے ڈالیں گے آپ اس حساب سے ساگری کا کو پڑھ پندہ لیٹر پانی میں ملا سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کسان بھائیوں کے جو ہمارا دانے رار فارم میں ساگری کا آتا ہے میں اس کا پریوک کب اپنی فسلوں میں کرنا چاہیے تو دیکھئے کسان بھائیوں آپ اس کی اس کا پریوک جو دانے رار فارم میں آتا ہے گنہ دھان مکہ گے ہوں جاؤ ہر ہر ان پرکار کے سب ہی فسلوں میں کر سکتے ہیں اور عام طور پر ان کی بھائی کے سمیں بھی آپ کسان بھائیوں جو ہے تو اس کا پریوک کر سکتے ہیں اس کی ماترہ جو ہے آپ کو رکھنی ہے دس کے جی پرتی ایکڑ کے حساب سے تو آپ اس کو بھائی کے سمیں بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ کسان بھائی کے سمیں نہیں دے پائے ہیں تو آپ تھوڑا سا انتجار کیجئے اور اس کے بعد جب آپ آپ اپنی فسل میں پہلا پانی دیتے ہیں تب کسی بھی خات جیسے یوریا کے ساتھ بھی ملا کر آپ چھنکاو کر سکتے ہیں اور پھر اپنے کھیت میں پانی دے جیجئے تو اس سے بھی اس کا اچھا ریجلٹ ملتا ہے اگر لکیٹ فارم کی بات کریں ساگریکہ کی تو اس کو کسان بھائیوں آپ کو تین بھائی سپرے کرنا پڑتا ہے جب ایک بار آپ کے پودھوں میں ٹریلنگ آتی ہے دوسری بار جب آپ کے پودھوں میں پھول آتے ہیں اور تیسری بار جب آپ کے پودھوں میں پھل بنتے ہیں تو آپ اس سمیں سپرے کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت اچھا ریجلٹ ملتا ہے یا آپ تین بار اس کا اس پر کر پاتے ہیں تو تو یہ چھوٹی سی جانکاری تھی کسان بھائیوں ساگریکہ کے بارے میں یا جانکاری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ایسے ہی کھیتی باری سمبادھت ویڈیو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے اور ویڈیو کو لائک کریں یا جب ویڈیو اچھا لگا ہو دھنوات کسان بھائیوں